السلام علیکم ایفریون کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ڈیر ویوز آج کی جو ویڈیو ہے ایک تو دو دن میں ویڈیو نہیں بنا سکا کسی وجہ سے تو آج کی ویڈیو میں میں ملٹیپل کوئیسنز کے آنسر کروں گا جس کو میں نے کمینٹ باکس میں پڑھا ہے بہت زیادہ میسیجز ہیں لیکن چند خاص میسیجز بہت ضروری ہیں جن کا ریپلائی کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں تو آج ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہرے میں بات کروں گا جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے چوتھی میریڈلس کے بارے میں ایوننگ کی نہیں مورننگ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں چوتھی میریڈلس جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹڈ ہوتی ہے جن بچوں کے تیسری میں نام آتے ہیں وہ بچے جب اپنی فیسری جمع کروا دیتے ہیں تو اوکے اور جو رہ جاتے ہیں جن کا نام نہیں آتا پھر دوسرے سوڈنس کو جگہ دینے کے لیے فورٹ میریڈلس لگائی جاتی ہے پھر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کافی کہ سی ایس اور آئیٹی کی جو لسٹ ہیں وہ دو دو لگی ہیں تیسری سوچا ہے یا سنا ہے کہ نہیں لگے گی وغیرہ وغیرہ دیکھیں ایسا تب ہی پاسیبل ہوتا ہے جب ان دیپارٹمنٹس میں جو سیٹس جو ہیں وہ آبیلیبل ہیں وہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہیں جن بچوں کا نام آیا ہے انہوں نے اپنی ہنڈر فرٹنس فیس جو ہے فیس جو ہے وہ وہاں پر سبمٹ کروا دی ہے اس کے بعد جو مزید امپورٹن سوال ہے کہ میں نے فیس بینک میں جمع کروا دی ہے تو کیا وہ ریفنڈ ہو سکتا ہے دیکھیں ریفنڈ کی پولیسی چوتی ہے وہ یونیورسٹی میں ویری کرتی ہے آپ ٹرائے جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ یونیورسٹی کو اپلیکیشن لکھ کر جمع کروا سکتے ہیں تھوڑے سے ایشوز کلیئر ہونے کے بعد آپ کو ریفنڈ ہو گی جائے گی لیکن کن کیس کہ اگر یونیورسٹی اپنی پولیسیز بھدر لیتی ہے کہ ونس فی سبمیٹڈ بل نیور ریٹر تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا آپ کی فیس بیسٹ ہو جائے گی اس کے پاس بڑا ایک عجیب میسیج ہے جو میں نے بہت زیادہ سننرنس میں دیکھا ہے کہ اگر ہمارا مائنڈ چینج ہو گیا ہے اور میں نے کسی اور کالج میں جانا چاہ رہی ہوں تو اس کے حوالے سے مجھے دورا تا گائیڈ کر دیں دیکھیں یہ سوال وہ کرتا ہے جس کو جسی کی ویلیو کا نہیں پتا جس نے میری وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی جس میں اس کو میں نے یہ بتایا ہے کہ what is the actual difference between private and government institutes especially if we talk about the university دیکھیں کسی سمجھدار بندے سے میں نے ایک دفعہ بات ہوئی تھی اس نے مجھے بولا تھا کہ جو ہماری ڈگری ہوتی ہے آپ کی last ڈگری ہوتی ہے وہ اچھی ادارے کی ہونی چاہیے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ بات کہوں گا ہو سکتا ہے میری بات سے آپ لوگ ایک تلاف بھی لکھیں کہ بی ایس کے بعد جب آپ اپنی ڈگری بی ایس پورے کر لیتے ہیں تو تقریباً 60 to 70% جو گرز ہوتی ہیں ان کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ میریج کے لیے ان کو جو ہے وہ کنونس کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو جو آپ کے پاس last ڈگری ہونی چاہیے وہ اچھی ادارے کی ہونی چاہیے جن اداروں میں کالیجز میں آپ جا رہی ہیں یہ سوچ کر کہ وہ اچھا ہوگا پرائیویٹ انسیٹیوٹ کبھی بھی اچھے نہیں ہیں یونیورسٹیز کے حوالے سے کیونکہ وہ افیلیٹ ہوتے ہیں وہ کالیج ہی ہوتے ہیں لیکن جی سی میں جب آپ آئیں گے بی ایس کرنے کے لیے تو وہ پراپر ایک بی ایس اچھی سی کی طرف سے ان کو الاؤ کیا گیا ہے ان کے پاس فیکیلٹی ہوتی ہے ان کے پاس جو بھی وہ کہہ لیں آپ کے فارمالیٹیز ہوتی ہیں وہ انہوں نے مکمل کی ہوتی ہیں تو لہٰذا بہت سے ضروری میسیجز میں سے یہ چاندی خاص تھے اور ایک میسیج جس کا ریپلائی آپ لوگوں نے بہت قاند کیا تھا کہ میں نے بہا تھا کہ ہم لائف سیشن کر لیتے ہیں کسی بھی دن پانچ بجے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں اگر آپ لوگ اس ویڈیو میں مجھے نیچے کمنٹ باکس میں میسیج کر دیں یا اس یا نو کا تو کل شام پانچ بجے کا ہم ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس وقت میں انشاءاللہ لائف آؤں گا آپ کے جتنے میسیجز ہوں گے آپ ایک ہی دفعہ مجھے کریے گا میں آپ کو ساتھی جواب دے دوں گا لائف میں جو جو سنے گا اس کا فائدہ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اس کو سلوشن مل جائے گا اپنا حیال رکھی گا انشاءاللہ لائف آؤں گا میں آپ کے ملاقات کروں گا تک تک کے لیے اللہ حافظ